ٹیک ٹی وی کے جانب سے بلا تکلف ٹاک شو میں تاہر گورا آپ کو خوش حامدید کہتا ہے ناظرین آج ہمیں ایک بار پھر جناب تارک فتح صاحب کو اپنے سٹوڈیو میں مہمان کیے ہوئے ہیں اور ان سے ہم باتیں کریں گے ان کے نئے دورہ ہندوستان کے حوالے سے تارک فتح صاحب خوش حامدید سٹوڈیو تشریف آوری کا شکریہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے حامی اور آپ کے مخالفین دونوں یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کو انڈین سٹیزنشپ کب ملے گی کوشش تو ہے اور دونوں کی دعائیں لگ جائیں تو مل بھی جائے گی میں نے تو پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہا کہ کچھ کر لیکن قانون ہندوستان کا ایسا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان میں پیدا ہوئے ان کو شاید بڑی مشکل سے ملتا ہے میں نے ان سے کہا کہ کہ وہ تو ایک سنگر جو ہے اس کو مل گئی ہے تو میں بھی گانا وانا گا لیتا ہوں لیکن اب مل جائے تو ٹھیک ہے دل سے تو ہائیں ہندوستانی ہیں دشمن تو یہی کہتے ہیں جو دشمن آپ کو کہتے ہیں کہ آپ دل سے ہندوستانی ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ دل سے ہندوستانی نہ ہو مگر ہندوستانی تو اوریجن کے طور سے ہم سب ہی ہیں اب ان کے نصیب اچھے نہیں تو میں کیا کروں جو اپنے ماں باپ سے انکار کرتے ہوں ان کو کون پوچھتا ہے دیکھیں نا جب پشاور سے لے کے گوادر تک یہ اصل ہندوستان تو وہ علاقہ ہے نا جب بمیان کے سٹیچو ہیں جب مدہ کے سٹیچو ہوں وہ علاقہ ہندوستان کیسے نہیں ہوگا پنجاب ہے کرکشترا مہا بھارت لاہور یہ سب تو دریا سندھی ہندوستان ہے بغیر سندھ دریا کے کیا ہندوستان ہے اور سندھ دریا پہ رہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستانی نہیں ہیں ہے تو یہ دکھ کی بات علمیہ کی بات ہے چلیے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس بار دورہ ہندوستان کے دوران آپ کی کیا فائنڈنگز رہی وہاں کے مسائل کے حوالے سے سیاست میں وہاں بہت اتل پھتل ہے جنرلسٹوں کا اور کچھ وہاں پر اداکاروں کا اور کچھ آرٹسٹوں کا کہنا ہے کہ کوئی تھوڑا سا فیڈم آف ایکسپریشن کا ایشو چل رہا ہے مسلمانوں کے ایشوز ہیں میں بہت سری باتیں ایک ساتھ چھیڑ رہا ہوں تو ایک ایک کر کے بتائیے میں گیا تھا اندور لٹری فیسٹیویل میں ان لوگوں نے بلایا تھا اور وہ تھا ایک ہفتے کے لیے وہ کھچ کے چھے ہفتے ہو گئے لیکن یہ تمام جو مسئلے آپ کو باہر سے لگتے ہیں کہ یہ ہندوستان میں پرابلم ہے میں اسے دیکھتا ہوں ہندوستان کی وائبرنسی میں کہ نون سٹوپ وہاں جو سیاسی عمل ہے یعنی دائیں بازو کا اور لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ کا اگر اسے کہہ بھی سکے یا بی جے پی یا کانگریس سمجھیں بیٹ میں کومنس پارٹی والے بھی اس سائٹ پہ آ جاتے ہیں آہ رائٹ ونگ پہ آپ سوچئے آر ایس ایس ہے یا آہ جس کو بھکت کہتے ہیں لوگ بھکتی یا سنگی جو ہیں وہ پورا میپ ہے کچھ سات آٹھ سیاسی جماعتوں کا جس میں زیادہ تر ایٹی پرسنٹ آبادی ہندووں کی یہ ہے تو ہندو عمل ہوگا ان کا آپ اس میں تلخی ہے جنبش ہے الیکشن ہے ہارتیں جیتے ہیں یہ علامت ہے زندگی کی ہم مسلمان جہاں رہتے ہیں ہمیں موت اور جسے fossilized existence جسے کہتے ہیں جس میں change نہیں ہوتا ایک بادشاہ آیا اسی سال تک نہیں گیا وہاں ہر پانچ سال بعد حکومت بدلتی ہے جیسے امریکہ میں بدلتی ہے ہمیں عادت نہیں ہے مسلمانوں کو جمہوریت کی ہمیں سلطانوں کی امنگ ہے بادشاہوں کی پیاس ہے ہمیں آہ غلامی کی آہ عادت ہے تو ہمیں اپنی نظر سے ایسے لگتا دیکھو ہندوستان میں کیا ہو رہا بھئی یہ تو انسان آہ کا انسان سے جب بھی ٹکرا ہوگا تو تلخیت ہوگی میاں بیوی میں بھی ہوتی ہے تو ہندوستان is a very active vibrant society اور آہ اپنے اندر آہ ہندوستان involved ہے آپ سمجھئے کہ وہ جو کیلیفونیا میں attack ہوا یہ سب وہاں یہ main چیز خبر بھی اتنی نہیں بنتی ان کے اپنے مسائل اور اپنے تلخیاں یا اپنی جو friction ہے اس کو solve کرنے میں اتنا time لگتا ہے اور اتنا بڑا ملک ہے کہ میں تو بہت positive ہو کے آتا ہوں جو چیزیں بری بھی لگتی ہیں مجھے اس میں اچھا ہی نظر آتی یہ ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا subjective ہوں مجھے کچھ romantic indian نظر آتا ہے خوص it is quite possible یہ لیکن اگر rationally آپ اس کو evaluate کریں تو وہ ایک society evolve ہو رہی ہے اب جب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ڈلی میں ہوا pollution ہے میں اسے اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ اتنی progress ہوئی ہے تو pollution ہے نا اب وہ ٹھیک ہے کہ pollution گھٹانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کیجری وال صاحب کہہ رہے ہیں کہ گاڑیاں odd even number کی نہ چلائیں اس پہ بھی ان کی تنقید ہوتی ہے لیکن ایک شہر کا اس level پہ آنے کا مطلب ہے کہ وہاں material اور physical progress اتنی ہوئی کہ وہاں کی ہوا خراب ہوئی میں اس کو defend نہیں کر رہا ہوں لیکن it is evidence of a rising standard of living کہ جہاں ہر شخص کے پاس اب motorcycle cycle چلانے کی ایک آہ قابلیت ہے mobility ہے جو پہلے آہ لوگ پیدل یا بس میں آتے تھے اب وہ اپنی خرید کے آ رہے ہیں وہ اور بات ہے کہ public transport بھی build ہو رہی ہے وہاں پہ تو اس کو میں اس طرح summarize کروں گا کہ وہ اپنی ہی mistake سے خود سیکھتے ہیں اور آہ اپنے اندر آہ ہندوستان involved ہے آپ سمجھئے کہ وہ جو کیلیفونیا میں attack ہوا یہ سب وہاں یہ main چیز خبر بھی اتنی نہیں بنتی ان کے اپنے مسائل اور اپنے تلخیاں یا اپنی جو friction ہے اس کو solve کرنے میں اتنا time لگتا ہے اور اتنا بڑا ملک ہے کہ میں تو بہت positive ہو کے آتا ہوں جو چیزیں بری بھی لگتی ہیں مجھے اس میں اچھا ہی نظر آتی یہ ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا subjective ہوں مجھے کچھ romantic indian نظر آتا ہے it is quite possible یہ لیکن اگر rationally آپ اس کو evaluate کریں تو وہ ایک society evolve ہو رہی ہے اب جب لوگ کہتے ہیں دلی میں ہوا pollution ہے میں اسے اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ اتنی progress ہوئی ہے تو pollution ہے نا اب وہ ٹھیک ہے کہ pollution گھٹانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کیجریوال صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی سات آٹھ سیاسی جماعتوں کا جس میں زیادہ تر ایٹی پرسنٹ عبادی ہندووں کی ہے تو ہندو عمل ہوگا ان کا آپس میں تلخی ہے جنبش ہے election ہے ہارتیں جیتے ہیں یہ علامت ہے زندگی کی ہم مسلمان جہاں رہتے ہیں ہمیں موت اور جسے fossilized existence جسے کہتے ہیں جس میں change نہیں ہوتا ایک بادشاہ آیا اسی سال تک نہیں گیا وہاں ہر پانچ سال بعد حکومت بدلتی ہے جیسے امریکہ میں بدلتی ہے ہمیں عادت نہیں ہے مسلمانوں کو جمہوریت کی ہمیں سلطانوں کی امنگ ہے بادشاہوں کی پیاس ہے ہمیں غلامی کی عادت ہے تو ہمیں اپنی نظر سے ایسے لگتا ہے دیکھو ہندوستان میں کیا ہو رہا بھئی یہ تو انسان کا انسان سے جب بھی ٹکرا ہوگا تلخیت ہوگی میاں بیوی میں بھی ہوتی ہے تو ہندوستان is a very active vibrant society جنرلسٹوں کا اور کچھ وہاں پر اداکاروں کا اور کچھ آرٹسٹوں کا کہنا ہے کہ کوئی تھوڑا سا freedom of expression کا issue چل رہا ہے مسلمانوں کے issues ہیں میں بہت سری باتیں ایک ساتھ چھیڑ رہا ہوں تو ایک ایک کرتے بتائیے میں گیا تھا اندور لٹری فیسٹیویل میں ان لوگوں نے بلایا تھا اور وہ تھا ایک ہفتے کے لیے وہ کھچ کے چھے ہفتے ہو گئے لیکن یہ تمام جو مسئلے آپ کو باہر سے لگتے ہیں کہ یہ ہندوستان میں problem ہے میں اسے دیکھتا ہوں ہندوستان کی وائبرنسی میں کہ نون سٹاپ وہاں جو سیاسی عمل ہے یعنی دائیں بازو کا اور left wing اور right wing کا اگر اسے کہہ بھی سکے یا بی جے پی یا کانگریس سمجھیں بیٹ میں کومنس پارٹی والے بھی اس سائٹ پہ آ جاتے ہیں right wing پہ آپ سوچئے rss ہے یا جس کو بھکت کہتے ہیں لوگ بھکتی یا سنگی جو ہیں وہ پورا map دشمن تو یہی کہتے ہیں نہیں جو دشمن آپ کو کہتے ہیں کہ آپ دل سے ہندوستانی ہیں وہ وہ ہو سکتا ہے کہ دل سے ہندوستانی نہ ہو مگر ہندوستانی تو origin کے طوار سے ہم سب ہی ہیں اب ان کے نصیب اچھے نہیں تو میں کیا کروں جو اپنے ماں باپ سے انکار کرتے ہوں ان کو کون پوچھتا ہے دیکھیں نا جب پشاور سے لے کے گوادر تک یہ اصل ہندوستان تو وہ علاقہ ہے نا جہاں بمیان کے سٹیچو ہیں جہاں مدھا کے سٹیچو ہوں وہ علاقہ ہندوستان کیسے نہیں ہوگا پنجاب ہے کرکشترا مہا بھارت لاہور یہ سب تو ہندوستان دریا سندھی ہندوستان ہے بغیر سندھ دریا کے کیا ہندوستان ہے اور سندھ دریا پہ رہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستانی نہیں ہیں ہے تو یہ دکھ کی بات علمیہ کی بات ہے چلیے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس بار دورہ ہندوستان کے دوران آپ کی کیا فائنڈنگز رہی وہاں کے مسائل کے حوالے سے سیاست میں وہاں بہت اتل پھتل ٹیک ٹی وی کے جانب سے بلا تکلف ٹاک شو میں تاہر گورا آپ کو خوش آمدیر کہتا ہے ناظرین آج ہمیں ایک بار پھر جناب تارک فتح صاحب کو اپنے سٹوڈیو میں مہمان کیے ہوئے ہیں اور ان سے ہم باتیں کریں گے ان کے نئے دورہ ہندوستان کے حوالے سے تارک فتح صاحب خوش آمدیر سٹوڈیو تشیباوری کا شکریہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے حامی اور آپ کے مخالفین دونوں یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کو انڈین سٹیزنشپ کب ملے گی کوشش تو ہے اور دونوں کی دعائیں لگ جائیں تو مل بھی جائے گی میں نے تو پرائی منسٹر صاحب سے بھی کہا کہ کچھ کر لیکن قانون ہندوستان کا ایسا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان میں پیدا ہوئے ان کو شاید بڑی مشکل سے ملتا ہے میں نے ان سے کہا کہ کہ وہ تو ایک سنگر جو ہے اس کو مل گئی ہے تو میں بھی گانا وانا گا لیتا ہوں لیکن آپ مل جائے تو ٹھیک ہے دل سے تو ہائیں ہندوستانی ہیں